راج پروزر شکریہ جناب سپیکر بجٹ ہر سال ایک معمول کی بات ہے اور ہر سالی پارلیمنٹ میں اس پہ بیس ہوتی ہے اور ایک طریقہ کار ہے کہ حکومتی لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں آپوزیشن اس پہ تنقید کرتی اور وہ تنقید جو ہے وہ برائے تعمیر ہوتی ہے برائے صلاح ہوتی ہے اور اچھائی اسی میں ہوتی ہے کہ جو اچھی تنقید ہو اچھی تجابید ہوں اس کو پاکستان کے عوام کی بہتری میں پاکستان کی بہتری میں اس بجٹ میں فراخ دلی کے ساتھ کارو کر لیا جائے تو یہ ایک فعلیمانی طریقہ ہے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بجٹ پر بات کرنے کے لیے مجھے اجازت دی جنابے سپیکر میں کئی دنوں سے اس بجٹ کو جو اس اسیمبلی میں پیش ہوا اس کو اس پر میں نے بڑا سوچ بچار کی اس کو میں نے ہر فریقے سے دیکھنے کی کوشش کی اور مجھے ایک چیز جو حکومتی حلقوں کی طرف سے بارہا جس کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں غیر معمولی حالات اور میں اس سے مکمل اتفاق ہوں کہ ملک میں غیر معمولی حالات کرونا کووڈ نائنٹین کی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لی لیا ہے اور کوئی ملک بھی ایسا نہیں شاید جس کو ہر قسم کے دباؤ کا مشکلات کا اور چیلنجز کا سامنا نہ یہاں تک تو میں حکومت وقت سے سو فیصدی اتفاق لیکن جناب والا اس لیے میں آج عداد و شمار میں نہیں جاؤں میں اس کے جو کس نے کتنا کس کے لیے رکھا اس میں بھی نہیں جاؤں میں صرف موٹی موٹی کو چار باتیں آپ کے سامنے اور ہاں اس کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جب غیر معمولی حالات ہیں جب ہم حالت جنگ میں ہیں ہمارے عوام کی زندگیوں کو خطرہ ہے موت ان کا پیچھا کر رہی ہے تو اس کے لیے ہم نے جو تیاری کرنی تھی جو قوم کو تیار کرنا تھا جو اس جنگ کو تیاری کے لیے محول بنانا تھا کیا ہم اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں یہ بنیادی نقطہ ہے وہ سکتہ اس میں اپوزیشن کی طرف سے بھی گلتیاں ہوں ہماری بھی کوکوتائیاں ہوں لیکن یہ سوال بہرحال سب سے بڑا سوال ہے کہ اس جنگ کو لڑنے کے لیے اس لبا کا مقابلہ کرنے کے لیے جس محول کی ضرورت تھی کیا وہ ہم نے پیدا کیا اور وہ محول پیدا کرنا بالکل اپوزیشن کی بھی کسی حد تک ذمہ داری ہے لیکن سج سے بڑی ذمہ داری حکومت کے کندوں میں جنابے والا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس ہم اہنگی کی ضرورت تھی جس جس جذبے کی ضرورت تھی جس ایک ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت تھی جس طرح قوم کو حوصلہ دینے کی ضرورت تھی قوم کو یکجا کرنے کی ضرورت تھی اور یکسوئی کے ساتھ اس وبا کا مقابلہ کرنے کی ضرورت تھی شاید نہیں بلکہ یقیناً ہم وہ نہیں کر سکیں جنابے اس لیے کر سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہوا وہ اس وجہ سے اور یہ کن باتوں پر ہم تفریق ہوتے رہے کن باتوں پر ہم تقسیم ہوتے رہے کن معاملات میں ہم ایک دوسرے سے دستو گریبان ہوتے رہے آپ ایک جہاندیدہ شخص ہیں ذرا ان کا ان کا مطالع کریں ان کو دیکھیں تو سی کیا وہ ایشوز ایسے تھے کہ آج ہم اس پر ایک دوسرے سے دستو گریبان ہو جائیں آج ہم اپنے آپ کو کمزور کر لیں آج ہم ایک پیج پر نہ ہوں تو یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت اپنی اس لماداری سے عوضہ بورا نہیں ہو سکے اس کی کیا وجوہات ہیں کوئی کس طرح ڈیفینڈ کرے گا لیکن یہ میری افزرویشن میں سمجھتا ہوں کہ ہم تضبضب کا شکار رہے غیر یقینی کی کیفیت ہم نے قائم رکھی انڈیسائیسیونس فیصلہ بھر وقت فیصلہ کرنے کی صالحیت ہم نہیں دکھا سکے اب وہ کیا کہے گے کہ کیوں نہیں ہوا ایسے لیکن برحال روزے اول سے یہی ہے کہ ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے بدقسمتی سے یہ مسئلہ بڑا گمبیر ہو گیا ہے اس بیک ڈراپ میں یہ بجٹ آ رہا ہے اور بجٹ چنابے والا کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں بجٹ بنانے والوں سے کہ اس بجٹ میں ڈائریکشن کیا ہے پالیسی کیا ہے ہماری اور کس بات پر یہ بجٹ فوکس ہے جناب اسپکٹر یہ تین بنیادی سوال ہیں جو کسی بھی بجٹ کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں اس کا بڑا باریکی سے مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ بس ایک کاروائی مکمل ہوئی یہ بس یہ ایک آئینی ذمہ داری سمجھ کر ایک دنگ ٹپاؤ قسم کا معاملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور ہوس کے سامنے آ کر وہ دستاویز رکھ لیتی ہے کہ آپ کریں اس پر ڈسکس جناب اسپکٹر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ